تیانان ٹی وی کی بنیل اقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد کینیڈا میں پولیس کی جانب سے دارالحکومت میں مظاہرہ ختم کرانے کی سرطور کوشش ایک کی جا رہی ہیں جبکہ پولیس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اوٹووہ سے متعدد مقامات پر موجود رکاوٹوں کو ہٹا دیا گیا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں پولیس کی جانب سے دارالحکومت میں مظاہرہ ختم کرانے کی سرطور کوششیں کی جا رہی ہیں جبکہ پولیس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اوٹووہ سے متعدد مقامات پر موجود رکاوٹوں کو ہٹا دیا گیا اور اس دوران ایک سو نوے مظاہرین کو گرفتار بھی کیا گیا ہے ساٹھ گاڑیوں کو سڑکوں سے ہٹایا گیا جبکہ پارلیمنٹ کے اطراف سے بھی مظاہرین کا احتجاج ختم کرائے گیا وفاقی حکومت اور کوویڈ نائنٹین سہت عامہ کے اقدامات کے خلاف احتجاج چوتھے ہفتے میں داخل ہونے کے ساتھ ہیں اوٹوہ کے شہر کے مرکز سے مظاہرین کو نکالنے کے لیے پولیس کا ایک بڑا آپریشن رات تک جاری رہا چار اہم منتظمین سمیت سو سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور نام نہات پریڈیم کانوائی میں کم از کم اکیس گاڑیوں کو جمعے کے روز ہٹا دیا گیا جبکہ سینکڑوں افسران جن میں کچھ گھوڑے پر سوار تھے پورے علاقے میں پھیل گئے پولیس کی مربوط کاروائی جمعے کی صبح پر امن طریقے سے شروع ہوئی لیکن جیسے جیسے دن گزرتا گیا کشیدگی بڑھتی گئی اور اوٹاوہ پولیس سروس نے مظاہرین پر افسران پر حملہ کرنے ہتھیار لینے کی کوشش کرنے اور ایک معاملے میں پولیس کے گھوڑے پر سائیکل پھینکنے کا الزام لگایا کچھ مظاہرین نے دعویٰ کیا کہ افسران نے ان پر حملہ کیا اوٹاوہ پولیس کے عبوری سربراہ اسٹیف بیل نے جمعے کی شام ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ علاقے کو صاف کرنے میں وقت لگے گا لیکن یہ کاروائی باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے اور ذابطہ کار کے مطابق کی گئی تھی اور گرانٹ پر پولیس کا کنٹرول تھا انہوں نے کہا کہ کسی شدید زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی ہے اور گریفتار ہونے والوں پر شرارت سمیت مختلف جرائم کے الزامات آئیت کیے گئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ پولیس اب بھی مظاہرین پر زور دے رہی ہے کہ وہ پورا من طریقے سے وہاں سے چلے جائیں دنیا اسنا آج ہاؤس آف کامنز کے اندر عرقین پارلیمنٹ غیقانونی ناکہ بندیوں کا جواب دینے کے لیے ایمرجنسی ایکٹ کے استعمال پر بحث دوبارہ شروع کریں گے یہ بحث جمعہ رات کو شروع ہوئی تھی لیکن گورنمنٹ ہاؤس کے رہنما مارک ہالینڈ نے ایک ٹوئٹر پوسٹ میں کہا کہ تمام جماعتوں کے ایوان رہنماوں نے پارلیمانی سلامتی کے مشورے پر جمعہ کا اجلاس منسوخ کرنے پر اتفاق کیا ہالینڈ نے کہا کہ عرقین پارلیمنٹ ایمرجنسی ایکٹ کی تحریک پر اگلے ہفتے کے آوائل میں ووٹ ڈالیں گے کینیڈا میں اچانک تین کالیجز کے دیوالیا ہونے کا اعلان کرنے کے بعد ہزاروں ہندوستانی طلبہ کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں اچانک تین کالیجز کے دیوالیا ہونے کا اعلان کرنے کے بعد ہزاروں ہندوستانی طلبہ کی تقدیر لچکی ہوئی ہے اس بڑے بہران کے پیش نظر اوٹاوہ میں ہندوستان کے ہائی کمیشن نے متاثرہ طلبہ کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے تعلیم حاصل کرنے جانے والے یہ بھارتی طلبہ اب دردر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں جن تین کینیڈینز کالیجز کو دیوالیا قرار دیا گیا ہے ان میں ایم کالیج مانٹریال، سی ڈی ای کالیج شیربروف اور سی سی ایس کیو کالیج لانگل ہیں ان کالیجز نے پہلے ٹیوشن فیز ادا کرنے کے لئے دباؤ ڈالا اور پھر اچانک اس مختلبہ کو نوٹس چاری کیا کہ وہ کالیج بند کر رہے ہیں کینیڈا کی سی بی ایس نیوز نے رپورٹ کیا کہ کالیج کے تینوں طالب علموں کو بھرتی کرنے والی فارم ایک ہی تھی اس کا نام رائزنگ پینکس انٹرنیشنل ہے اب اس فارم نے دیوالیا پن کی درخواست دائر کی ہے ان کالیجز کے دیوالیا ہونے کی درخواست ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب کیوبیک کے کئی نیجی کالیجز کے خلاف تحقیقات شروع ہو چکی ہیں اس میں ایم کالیج اور سی ڈی ای کالیج شامل ہیں طلبہ کو بھرتی کرنے کا ان کا طریقہ سوال کے دائرے میں ہیں ان کالیجز کے اچانک بند ہونے کی وجہ سے بھارتی طلبہ مدد کے لیے بھارتی ہائی کمیشن پہنچ گئے ان میں سے بہت سے ہندوستانی طلبہ نے ہزاروں ڈالر کی فیز جمع کرائی تھی ایسے طلبہ کی پڑھائی اب رک گئی ہے ہندوستانی ہائی کمیشن نے اپنے بیان میں کہا ہائی کمیشن سے ہندوستان کے کئی طلبہ نے رابطہ کیا جو ان تینوں کالیجز میں زیر تعلیم تھے کینیڈا میں اونٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دس لاکھ اسی ہزار نو سو سین تیس تک جا پہنچی ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وارث کے پھیلاؤں میں ایک بر پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 32,27,289 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 35,927 ہو گئی ملک بھر میں 30,62,671 افراد سہتیاب ہو چکے ہیں اونٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 10,88,937 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 12,204 ہے کینیڈا میں کرونا وارث کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد 9,639 ہیں جبکہ صوبے میں کرونا وارث کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 13,812 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس ملک بابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وارث کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں 5,19,351 افراد کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 3,822 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 3,42,949 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,781 ہے سوئیس بینکنگ سیکریٹ ایک بڑا مالیاتی سکینڈل ہے جس کے منظر عام پر آنے کے بعد متعدد ممالک میں ایک کھل بلی مچ گئی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اورگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن ریپورٹنگ پروجیکٹ نے سوئیس بینک کے اکاؤنٹ ہولڈرز کی سو ارب ڈالر سے زائد کے خاتوں کی تفصیلات جاری کرتی جس میں پاکستان کی خوفیہ ایجنسی کے سربراہان یا ان کے رشتہ داروں کے نام بھی شامل ہونے کا انکشاف ہوا ہے سوئیس بینک سیکریٹ ایک بڑا مالیاتی سکینڈل ہے جس کے منظر عام پر آنے کے بعد متعدد ممالک میں کھل بلی مچ گئی ہے او سی سی آر پی کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات مجموعی طور پر اٹھارہ ہزار بینک اکاؤنٹس کی ہیں اور دنیا بھر سے پندرہ انٹیلیجنس شخصیات یا ان کے قریبی خاندان کے افراد کے کریڈٹ سوئیس میں اکاؤنٹس ہیں او سی سی آر پی نے بتایا کہ سی سی آر پی نے بتایا کہ سی سی آر پی میڈیا اداروں کے ساتھ مل کر دنیا کی سب سے بڑی تحقیقات کی او سی سی آر پی کی جانب سے جاری تحقیقاتی ریپورٹس میں دنیا بھر کے بدعنوان سیاستدانوں اور آمروں کے سوئیس بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات شامل ہیں او سی سی آر پی کے مطابق اکاؤنٹس رکھنے والوں میں اردن، یمن، عراق، مصر اور پاکستان کی خوفیہ ایجنسی کے سربراہان یا ان کے رشتدہ شامل ہیں او سی سی آر پی نے بتایا کہ بعض افراد پر مالی جرائن تشدد یا دونوں کا الزام ہے جبکہ کریڈٹ سوئیس لیگ میں مجرموں، دھوکہ بازوں اور بدعنوان سیاستدانوں کو بینقاب کیا گیا سوئیس سیکرٹس کے مطابق زمبابے کے سابق صدر رابرٹ موگابے کی مخالفین کو کچھ لنے کے لیے ایک بینک نے دس کروڑ ڈالرز کی رقم دی سابق مصری آمر حسن مبارک اور سابق مصری انٹیلیجنس چیف عمر سلیمان بھی کریٹ سوئیس سیکرٹس اکاؤنٹس کے مالک نکلے اس کے علاوہ قازقستان کے صدر قاسم جو مارا تقائب کے سوئیس اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی سامنے آئیں جس کے مطابق انہوں نے انیس سو اٹھانوے میں بطور وزیر خرچہ دس لاکھ ڈالرز سوئیس اکاؤنٹ میں جمع کرائے جبکہ قازقستان کے صدر نے بریٹش ورجن آئی لینڈز میں آفشور کمکیاں بنائیں ان احساسوں کی مالیت پچاس لاکھ ڈالرز کے قریب ہے قازقستان کے صدر نے امریکہ اور روس میں ستتر لاکھ ڈالرز کے اپارٹمنٹس بھی خریدے تھے برطانیہ کے وزیر آزم بوریس جانسن نے دعویٰ کیا ہے کہ روس یورپ میں انیس سو پینٹالیس کے بعد سب سے بڑی جنگ کی منصوبہ بندی میں منصروف ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ کی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے معاملے پر اپنے روسی ہم منصف ولاد امیر پیوٹن سے ملاقات کرنے پر اتفاق کیا ہے وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق فرانس نے امریکی صدر جو بائیڈن کو روسی صدر سے ملاقات کی تجویز دی تھی جسے انہوں نے اصولی طور پر قبول کر لیا ہے وائٹ ہاؤس کا مزید کہنا تھا کہ امریکی صدر کی ملاقات صرف اس صورت میں ہوگی کہ روس یوکرین پر حملہ نہ کرے برطانیہ کے وزیرعظم بورس چانسن نے دعویٰ کیا ہے کہ روس یورپ میں انیس سو پینٹالیس کے بعد سب سے بڑی جنگ کی منصوبہ بندی میں مصروف ہے برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیرعظم بورس چانسن نے کہا کہ تمام نشانیاں ثابت کرتی ہیں کہ روسی منصوبہ کچھ حواس میں شروع ہو چکا ہے انٹیلیجن سے پتا چلا کہ روس ایک حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو یوکرین کے دار الحکومت گیپ کو گھیرے میں لے لے گا بورس چانسن نے کہا کہ لوگوں کو انسانی زندگی کی قیمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کوئی بھی تنازہ خونی اور طویل ہو سکتا ہے روسی صدر ممکنہ طور پر سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ روس کے لیے یہ کتنی تباہی ہوگی انہوں نے اشارہ کیا کہ برطانیہ اور امریکہ روس کے خلاف پہلے سے تجویز کردہ مزید بابندیاں لائیں گے روسی کمکیوں کو پاؤنڈ اور ڈالر میں تجارت سے روکا جائے گا دوسری جانب یوکرین کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ فوج ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے دار الحکومت کیف میں یوکرینی وزیر داخلہ کے حالہ سنگین ہونے لگے ہیں روسی ٹینک یوکرینی سرح سے صرف تین میل دور ہے جبکہ مشکے بھی جاری ہیں روسی فیزائیہ نے ہائپرسانک کروز میزائل کا استعمال کیا مائکرو سوفٹ کے بانے بل گیٹس نے ایک اور وبا آنے کی خطرے سے خبردار کر دیا ان کا کہنا ہے کہ طبی ٹکنالوجی میں پیش رفت دنیا کو اس سے لڑنے کے لیے مزید مدد دے گی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں مائکرو سوفٹ کے بانے بل گیٹس نے ایک اور وبا آنے کے خطرے سے خبردار کر دیا ان کا کہنا ہے کہ طبی ٹکنالوجی میں پیش رفت دنیا کو اس سے لڑنے کے لیے مزید مدد دے گی بین الاقوامی ویب سائٹ کے مطابق بل گیٹس نے خبردار کیا ہے کہ کوویڈ نائنٹین جیسی ایک اور وبا جلد دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے بل اینڈ میلینڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیمن بل گیٹس نے تصنیم کیا کہ کوویڈ نائنٹین سے شدید بیماری کے خطرہ ڈرامائی طور پر کم ہو گئے کیونکہ لوگ وائرس سے مدافعت حاصل کر رہے ہیں سی این بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے بل گیٹس کا کہنا تھا کہ ممکنہ طور پر کرونا وائرس فیملی سے تعلق رکھنے والے مختلف پیتھوجن سے نئی بابا پھیل سکتی ہے تاہم انہوں نے امید ظاہر کی کہ اگر ابھی سے سرمایہ کاری کی جائے تو طبیعی ٹیکنالوجی میں پیش رب دنیا کو اس سے لڑنے کے لیے مزید مدد دے گی بل گیٹس نے نشاندہ ہی کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کو تقریباً دو سال ہو چکے ہیں اور عالمی آبادی کے ایک بڑے حصے میں کسی حد تک قوت مدافت پیدا ہونے کے باعث وبائی مرس کے بدترین اثرات کم ہو رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اومیکرون کی تازہ ترین قسم سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی شدت بھی کم ہو گئی ہے وبائی مرس پر قابو پانے کی عالمی کوششوں کو کریڈٹ دینے کے بجائے بل گیٹس کا کہنا تھا کہ وائرس پھیلنے کے ساتھ ہی اپنی قوت مدافت بھی پیدا کرتا رہا اور ویکسین سے زیادہ وائرس کے اس روجہ نے اس کے خاتمے میں اہم کردہ ردہ کیا انہوں نے کہا کہ شدید بیماری کا امکان جو زیادہ تر بڑھاپے اور موٹاپے یا زیادہ تیز کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اب اس انفیکشن کے خلاف قوت مدافت کے باعث خطرات ڈرامائی طور پر کم ہو گئے ہیں بل گیٹس نے کہا کہ سن دوہزار بائیس کے وز تک عالمی ادارہ سہت کے ستر فیصد عالمی آبادی کو ویکسین لگانے کے حدف تک پہنچنے میں بہت دیر ہو چکی ہے اس وقت دنیا کی ایک سٹھ اشاریہ نو فیصد آبادی کو ویکسین کی کم از کام ایک اور افمیلی ہے انہوں نے سہت کے پیشہور افراد اور حکام پر زور دیا کہ جب اگلی وبائی بیماری دنیا میں آئے تو وہ ویکسین تیار کرنے اور تقسیم کرنے کے لیے مزید تیزی سے آگے بڑھیں گی بل گیٹس نے مزید کہا کہ اگلی بار ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اسے دو سال کے بجائے ہمیں اسے چھے ماہ کے اندر اندر ختم کرنا چاہیے اگلی وبا کے لیے تیار رہنے کی قیمت بہت زیادہ نہیں ہے یہ موسمیاتی تبدیلی کی طرح نہیں ہے اگر ہم اقلی انداز سے سوچیں تو اگلی بار ہم وبا پر جلد قابو پالیں گے دنیا بھر میں کرونا وارث کی تباہ کاریاں جواری متاثرہ افراد کی تعداد بیالیس کروڑ تیرپن لاگ بائیس ہزار سات سو سترہ تک جا پہنچی موزی وارثیں بات انسٹ لاگ سات ہزار آٹھ سو اکاسی ہو گئیں دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد بیالیس کروڑ تیرپن لاگ بائیس ہزار سات سو سترہ تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارث سے امواد انسٹ لاگ سات ہزار آٹھ سو اکاسی ہو گئیں پینتیس کروڑ دس لاگ ستاسی ہزار ایک سو چھے مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وارث کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے اب تک نا لاکھ انسٹھ ہزار چار سو بارہ افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچوئی تعداد آٹھ کروڑ ستاسی ہزار چھے سو سترہ ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد عبادی والا ملک بھارت کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے پانچ لاکھ بارہ ہزار ایک سو اکتالیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ چار کروڑ اٹھائیس لاکھ اٹھائیس ہزار پانچ سو چوبیس مریض سامنے آ چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں انترہویں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وارث سے اب تک کل اموات آٹھ ہزار نا سو چارہ سی ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد سات لاکھ انتالیس ہزار تین سو چوالیس تک جا پہنچی ہیں تین این ٹی وی کے نیوز بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کی لیے دیکھتے رہی ہیں تین این ٹی وی